ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ایک اور دوائی کی ہم جانکہ ہی لینے والے ہیں جس کا نام ہے کیجل ایسل سیمپو جو ایک انٹی رینڈ سیمپو ہوتا ہے اور یہ اوریل ڈرما کے دورہ پرموٹ کیا جاتا ہے کافی اچھے ریجلٹ اس کے دیکھے جاتے ہیں بہت سے ڈرمیٹولوجسٹ اس کو پریسکائب کرتے ہیں کب اور کیسے اس کام کو استعمال کرنا ہوتا ہے کیسے یہ دوائی کام کرتی ہے اور کب یہ آپ کو فائدہ کرتی ہے وہ بھی ہم اس وی� کو پریس کر لیجئے حالانکہ اس سے پہلے بہت ساری ویڈیوز ایسی میں بنا چکا ہوں جس میں بالوں کو جھڑنے سے روکنے کی دوائیوں کے بارے ہم جانکہ دیجئے کیسے آپ کے بال جھڑنے سے روک سکتے ہیں سب کچھ ویڈیو میں بتایا ہیں ان کے لنک میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہا ہوں ڈسکرپشن میں آپ جائیے وہاں سے ویڈیو آپ کو ملیں گی پلیز ان کو دیکھئے اور سیئر کیجئے کیکہ ہر فال کی پرابلم موسیل لوگوں میں دیکھنے کے بچہ ہو جوان ہو بڑا ہو کوئی بھی ہر فال کی پرابلم سے بریسان ہے باقی سب سے پہلے دوائی کی جانکہی لینے سے پہلے آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا کی آخر بال جھڑنے کی کارڈ کیا ہوتے ہیں ان کے پیچھے کی بجھے کیا ہوتی ہے تو دوستو موسیلی جو دیکھا گیا ہے کہ اگر بہت زیادہ تناو میں آپ رہتے ہیں تو بھی آپ کے بال جھڑنے کی پرابلم دیکھی جاتی ہے سریر میں پوسک تکتوں کی کمی ہوتی ہے تب بھی بال جھڑتے ہیں کوئی بیماری اگر ک کسی کا تھاریڈ انویلنس ہے تو تو بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں اس بات کا آپ دھیان رکھیں تو اگر آپ کے بہت زیادہ بال جھڑ رہے ہیں تو ان پوائنٹس کو آپ ہمیشہ دھیان میں رکھئے گا باقی اگر ڈینڈرف ہے جس کو ہم روسی بولتے ہیں اگر وہ آپ کے بالوں میں ہیں تو وہ بھی بال جھڑتے ہیں اور اگر آپ اسکیل پر بہت زیادہ ایکسٹر آئیل بھی اپنی اسکیل پر رکھتے ہیں تب بھی آپ کے بال جھڑنے کے کارڈ میں یہ مینسن کیا جاتا ہے تو او ہے پوسکتوں کی کمی ہے بیماری کی بجے سے آپ کے بال جھڑ رہے ہیں تھائلیٹ ہونے کی بجے سے آپ کو بال جھڑ رہے ہیں تو آپ اس سیمپو کا یوز کریں گے تو مجھے لگتا ہے ریجلٹ آپ کو نہیں ملیں گے پر اگر آپ کو بالوں میں ڈینڈرف ہے روسی ہے اور اسکیل پر آپ کے ایکسٹر آئیل ہے تب آپ اس سیمپو کا یوز کریں گے تو آپ کو ریجلٹ بہتر دیکھنے کے لئے ملیں گے اسی لئے میں نے ویڈیو کو اسٹارڈ میں مولا تھا یہ سیمپو آپ کو کب کام کر سکتا ہے یہ بھی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے بہت لوگ اپنے بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے لیے بہت ساری دوائیوں کو یوز کرتے ہیں استعمال میں لیتے ہیں اور ان کے بال جھڑنے نہیں رکھتے اس کے پیچھے کی بجے یہ ہوتی ہے کہ ہم بال جھڑنے کی بجے کو نہیں جان پاتے ہیں کہ آخر ہمارے بال کیوں جھڑ رہے ہیں اور جب ہم یہ جان جاتے ہیں کہ ہمارے بال کیوں جھڑ رہے ہیں تو ہم پراپر ٹیٹمنٹ اس کا لیتے ہیں تب ہی ہمیں اس کے ریجلٹ بھی دیکھنے کے لئے م کی بجے اس کے بی اس کے پاچیس کو بچاتے ہیں تو اگر ہم اس کے فائدة کی بات کریں گے تو وہ بھی یہاں پر لکھا گیا ہے treat and prevent dendruff dendruff سے آپ کی skin کو prevent کرتی ہے بچاتی ہے savor ہے جو dermatitis کی problem ہوتی ہے اور جو flacking کی problem ہوتی ہے اس سے بچانے میں اس کے جلد دیکھے جاتے ہیں تو مطلب اگر آپ کو dendruff ہے اچینس ہے scaling ہے ڈرائنس ہے ایڈیٹیشن ہے flacking ہے اس سے بچانے میں اس کے جلد دیکھے جا سکتے ہیں جو کیس پہ ساپ ساپ لکھا ہوا بھی ہے اور ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا جب کبھی بھی آپ اس کو purchase کرتے ہیں تو expiry date آپ دیکھ کر ہی اس کو purchase کریں واقعی یہاں پہ یہ جو mention کی گئی ہے یہ manufacturing date ہے manufacturing date سے آپ 24 مہینے تک اس کا huge کر سکتے ہیں mrp کی بات کریں گے تو یہ 100 ml کا سیمپو ہے جس کی current mrp ہے 250 روپے پر ایمل کی بات کریں گے تو 2 روپے 55 پیسے پر ایمل value آتی ہے اور اب دوستو بات کریں کہ kg لیسنس ایمپو کا کیسے huge کہا جاتا ہے جس سے کہ جب کبھی بھی آپ اس کا استعمال کرے تو آپ کو اس کے result بہتر دیکھنے کے لیے ملے تو جب کبھی بھی آپ اس کو purchase کریں گے تو direction for huge میں سب کچھ دیا گیا ہے آپ اس کو پڑھ کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں واقعی میں آپ کو جانکائی دے دیتا ہوں یدی آپ کے بال بہت زیادہ سوکی ہیں dry ہیں تو ان کو پانی سے بھگو لیجئے اس کے بعد ہی اس کو apply کیجئے آپ affected area میں اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنی skin کو پہلے clear کر لیجئے ساف کر لیجئے اس کے بعد ہی اس کو apply کیجئے بہت زیادہ ماترہ میں آپ کو اس کو نہیں لگانا ہوتا ہے ہلکی ماترہ میں ہی اس کو لگانا ہوتا ہے اور اس کو جب آپ apply کرتے ہیں لگاتے ہیں تو ایک سے دونٹ کے لیے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پانی سے دھل لینا ہوتا ہے ایک بات آپ کو اور بھی یاد رکھنی ہے سروراتی دور میں آپ دو سے چار ہفتے کے لیے اس کو ہر تیسرے سے چوتھے دن کے gap سے اس کا اپنی skin پر apply کیجئے جیسے کی آپ کو جو dendruff ہے وہ easily کم ہو جائے آپ اپنے بالوں کو dendruff free بنا پائیں اس کے بعد آپ کو جب اس کو ہفتے میں تین سے چار دن کے gap سے use کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہفتے میں ایک بار بھی اگر اس کو apply کریں گے تو آپ کو پھر بھی result بہتر دیکھنے کے لیے ملیں گے اور آپ بالوں کو dendruff free بنا پائیں گے باقی اس کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے صلاح بھی لینی ہوتی ہے اس کے بعد ہی اس کو آپ apply کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بہت سارے side effect ہوتے ہیں جب کبھی بھی آپ اس کو apply کرتے ہیں تو آپ کی dryness کی problem بڑھ سکتی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو red skin itchy skin کی problem ہو سکتی ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں گے باقی دوائی جوڑی ایسی جانگاری کے لیے چینل پر آپ بنے رہے ہیں چینل کو آپ subscribe کریں دنوا دوستو